اسلام علیکم میں ہوں سیما صدیقی ویلکم ٹو مائی چینل ریمیڈیز بی سیما آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردست تھا اسکن گلوئنگ فیشل کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو کہ ہم ٹیمارٹر کی مدد سے تیار کریں گے یہ فیشل آپ کو انشاءاللہ آپ کی سکن پر گلو لائے گا آپ کے سمر کے سیزن میں جو آپ کی سکن ٹین ہو رہی ہے آپ کے بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے یہ ان تمام کو ختم کر کے آپ کو قدرتی نکھار دینے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اس میں ہم نے تیار کرنا ہے کلینزر پھر اسکرب اور اس کے بعد ہم تیار کریں گے فیس ماسک ان تمام چیزوں کو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں جو سب سے پہلے انگریڈینٹ کی ضرورت پڑے گی وہ ہماری لیے ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں بہت زیادہ لائکوپن پائے جاتا ہے جو ہماری سکن کو ایون ٹون کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہماری سکن پہ موجود رنکل، ڈارٹ سپورٹ، ڈارٹ سرکل، سٹیننگ یہاں تک اگر پگمنٹیشن بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی ایون ٹون کر کے اس کو ختم کرنے میں ٹیمارٹر جو ہے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے یہ ہم تیار کریں گے سب سے پہلے کلینزر کلینزر جو ہے وہ آپ دن میں دو ٹائم ضرور استعمال کرے گا ایک صبح میں اور ایک رات میں اس کے بعد ہم اسکرپ تیار کریں گے اسکرپ جو ہے آپ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور استعمال کریں اور یہ فیس ماسک جو ہے وہ آپ تقریبا ہفتے میں تین دفعہ ضرور استعمال کریں اس کے بعد اس کا ریزلٹ آپ ایک ہفتے میں ہی دیکھئے گا کہ آپ کی سکن جو ہے کتنی گلو کرنے لگے گی تو آئیے پہلے چلتے ہیں ہم اپنے ریمڈی کی طرف کہ اس کو ہم کی طریقوں سے تیار کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم کلینزر تیار کریں گے کلینزر کے لئے ہم لیں گے 2 تیبلی سپون ٹومیٹو کا جوس یہ میں نے نکال کے فریش رکھوا ہے گریٹر سے گریٹ کیا پہلے ٹومیٹر کو اور اس کے بعد اس کو میں نے چھان لیا چھاننے کے بعد اس کا پلپ میں نے الگ کر لیا اور یہ جوس میں نے الگ لیا یہ لیں گے ہم 2 تیبلی سپون اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 تیبلی سپون کچھا دودھ اور یہ تھنڈا بھی ہے بھر کے لیں گے 1 تیبلی سپون اس کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 4 تی سپون کافی پاورڈر کے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اپنے فیس پہ کورٹن کی مدد سے اپلائے کریں گے بلکل اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے یہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو کورٹن ڈپ کروں گی اس کے اندر اور اس کو اپنے پورے فیس پہ اس کورٹن میں ڈپ کر کے اس کو پورے فیس پہ سرکولر موشن میں ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو اپلائے کریں اپلائے کریں تقریباً 2-3 منٹ تک آپ اس کو اسی طرح اپلائے کریں اور اپلائے کرنے کے بعد اس کو آپ فیس کو اپنے واش کر دیں کلینزنگ جو ہے آپ کو صبح میں اور رات میں دو ٹائم ضرور کرنی ہے اس کے بعد نیکس سٹیپ کرتے ہم اب سیکنڈ سٹیپ ہمارا ہے اس کرپ تیار کرنے کے لئے اس کرپ تیار کرنے کے لئے ہم لیں گے 1 ٹی بل اسپون بھر کے یہ جو ہمارا ٹومیٹو کا پلپ تھا گریٹ کرنے کے بعد ہم نے جوس الگ کر لیا تھا چھان کے اور یہ اس کا پلپ جو تھا یہ لیں گے 1 ٹی بل اسپون بھر کے اس میں ایٹ کریں گے ہم 1 ٹی اسپون خشخاش یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور یہ ہمارے ایکسولیٹ کرنے کا کام کرے گی 1 ٹی اسپون ہم اس میں لیں گے خشخاش اس کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی اسپون کوفی کا اور ہم 1 ٹی اسپون اس میں ایٹ کریں گے ٹومیٹو کا یہ جو ہم نے جوس نکالا تھا اس کی یہ جوس ہے اس کو اچھی طرح سے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اس کے اب ہماری ڈیرڈ سکن سیلز ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے میں ہلپ کرے گا اور ہماری سکن کو پھول کلیار بنائے گا اس کے اب 15 دن میں اس کے اب ہفتے میں ایک دفع ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کو بھی آپ ہفتے میں ایک دفعہ اپلائے کریں اس طرح مکس کرنے کے بعد اپنی گردن فیس پہ اس کو لگائیں اور ہلکی ہاتھ سے بلکل مساج کریں تقریباً 3 سے 4 منٹ آپ اس کو اپنے فیس پہ مساج کریں زیادہ ہاتھ جو ہے وہ تیزی سے نہ چلائیں کیونکہ کبھی ریشیز ہو جائیں آپ کی سکن جو ہے وہ چھل جائے اور کوئی بھی دیکھیں کوئی بھی ماسک وغیرہ اپلائے کرنے سے پہلے جو ہے آپ پیچ ٹیچ ضرور کریں اپنے کان کے پیچھے اس کو ضرور لگا کے چیک کریں اگر ایچنگ وغیرہ نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ہفتے میں ایک بار لگا لیں آپ یہ ہمارا اس کرپ جو ہے یہ ریڈی ہے اب نمبر تھرڈ پہ ہم تیار کریں گے فیس پیک اب ہمیں فیس ماسک بنانے کے لیے سب سے پہلے لیں گے ون ٹیبل سپون چاول کا آٹا چاول کے آٹے میں ہم ایٹ کریں گے ون ٹی سپون ڈرائی ملک پاوڈر کسی بھی کمپنی کا لے لیا ون ٹی سپون اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ون فور ٹی سپون کوفی کا پاوڈر اور ان تمام چیزوں کو پہلے اچھی طرح مکس کریں گے چاول کا آٹا ہماری سکن کو جو ہے لائٹ اور برائٹ کرنے میں ہلک کرے گا ہماری رینکرز اور فائن لائنز کو ختم کر کے اسکن کو ٹائٹ اور لیفٹ کرنے میں ہلک کرتا ہے اور ہماری سکن پہ گلو لاتا ہے اس میں ہم نے ڈرائی ملک ایٹ کیا ہے ڈرائی ملک جو ہوتا ہے اس میں بے تہاشا لیکٹک ایسٹ پائے جاتا ہے جو ہماری سکن کو مویسٹرائز پروائیٹ کرے گا ڈرائنس سے بچائے گا اور ہماری سکن کو سوفٹ اور سمودھ بنانے میں ہلک کرتا ہے کافی ہماری سکن کو پدرتی طور پہ جو ہے وہ نریش کرے گی سکن پہ ہمارے گلو لائے گی اور تمام ہماری دیڈ سکن کو ریموو کر کے ہماری سکن کو شائنی بنانے میں ہلک کرتی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل اسپون یہ ٹومیٹو کا جوز تمام چیزوں کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون ایلو ویرا جیل کا ایلو ویرا جیل گرمی میں جو ہماری سکن پہ پسینہ آتا ہے ایچنگ ہوتی ہے یہ اس کو بھی ختم کرنے میں ہلک کرتا ہے اور ہماری سکن کو سمودھ بناتا ہے فمپلس اور ایکنی کو ختم کرنے میں ہلک کرتا ہے ایلو ویرا جیل اور ہماری سکن کو کلین بھی کرتا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اپنی نیک پہ اور فیس پہ اچھی طرح سے اپلائے کریں گے ہمیشہ فیس ماسک پہ جو ہوتا ہے وہ اس کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہونی چاہیے ہم اپنے فیس پہ نیچے سے اوپر کی طرف اس کو اچھی طرح سے اپلائے کریں گے اور تقریباً پچیس منٹ ہم اپنے اس کو اس فیس پہ اور گردن پہ جو ہے وہ لگا رہنے دیں گے اس کو ہم ڈارک سکر پہ بھی لگا سکتے ہیں جو آنکھوں کے گرد ہمارے ڈارک سکر ہو جاتے ہیں یہ ہم اس پہ بھی اپلائے کریں گے یہ انشاءاللہ اس کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ ماسک اس کو اپلائے کرنے کے بعد پچیس منٹ چھوڑنے کے بعد پھر ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے گیلا کریں گے اپنی فنگرز کو گیلا کرنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو مساج کریں گے اور مساج کرنے کے بعد پھر ہم اپنے اس کو فیس واش کو جو ہے وہ واش کر دیں گے واش کرنے کے بعد آپ اپنی سکن پہ ضرور مویسٹرائزر کا اپلائے کرنا نہ بھولیں ضرور اپنی سکن کو مویسٹرائز کریں اور پھر آپ دیکھے گا اس کا ریزلٹ آپ کو کتنا زبردست ملتا ہے اس کی استعمال کرنے سے آپ کی سکن پہ قدرتی گلو آئے گا جو سمر میں آپ کی سکن جو ہوتی ہے ٹین ہو جاتی ہے ڈل ہو جاتی ہے پمپلز اور ایکنکی ایشیوز ہونے لگتے ہیں یہ ان تمام کو ختم کر کے آپ کے قدرتی آپ کے سکن پہ نکھار لائے گا امید ہے آپ کو آج کی میری ریمیڈی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ